سمین افی وائس میں ہم آپ کو خوش امدید کہتے ہیں آج کی کہانی میں ظلفکار علی بھٹو کا وہ شہکار انٹرویو ہے جو بھٹو نے عالمی شورت جافتہ اطالوی صحافی کو دیا تھا اور جس کا روف کلاسرن نے ترجمہ کر کے اپنی کتاب کا عصہ بنا دیا تھا جب تیرہ سالہ ظلفکار علی بھٹو کی شادی ایک تائیس سالہ لڑکی سے کی جانے لگی اس کے علاوہ کہانی میں یہ بھی شامل ہوگا کہ کس طرح مجیب الرحمن نے بھٹو کے سامنے قرآن پر آت رکھا تھا ہاں کہانی میں دو اور چیزیں بھی شامل ہوں گی کہ بھٹو یایہ خان اور اندرہ گاندی کو کیا سمجھتے تھے اس کے علاوہ عورتوں کے حوالے سے بھٹو کے جذبات کی کہانی ہوگی ایک دن بھٹو صاحب بولے شیخ مجیب پیدیشی جھوٹا ہے جھوٹ اس کی فطرت میں شامل وہ بیمار ذہن کا جنونی مجھ پر یہ الزام لگا دیا کہ بنگالیوں کی قتل و غارت یا واشیانہ تشدد میں نے کروایا مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں ڈھاکہ کے آٹل میں سویا ہوا تھا کہ اچانا گولیوں کی تر ترات سے آنکھ کھلی میں نے اپنے دوستوں کے کمرے سے بھاگنے کی آوازیں سنی میں اٹھ کر کھلکی کی طرف گیا پردہ ہٹایا سامنے دیکھا اور رو پڑا میرے موں سے بس اتنا نکلا my country is finished بھٹو اپنے انٹرویو میں بتاتے ہیں جب میرے حکم پر مجیب کو رہا کر کے میرے پاس راولپنڈی لائے جانے لگا تو یہ سوچ کر اسے شید مارنے کیلئے لے جایا جا رہا وہ خوف زدہ ہو کر رونے لگا خیر اسے راولپنڈی کی ایک بنگلے میں پہنچا کر مجھے بتایا گیا میں ریڈیو ٹیلیویزن اور کپڑے لے کر اس کے پاس گیا پہلے تو مجھے دیکھتے ہی وہ غصے سے بولا بھٹو تم یہاں کیا کر رہے ہو جب میں نے بتایا کہ ہم میں ملکہ صدر ہوں تو ڈرامائی انداز میں میرے گلے لگ کر بولا خدا تمہیں ہمیشہ مجھے بچانے کے لیے بھیج دیتا ہے بھٹو نے کہا تھا مجھے بورمان نے ڈھاکا جانے سے پہلے دو دفعہ قرآن پر وعدہ کیا کہ وہ مغربی پاکستان کے ساتھ تعلق رکھے گا سمین ظلفکار علی بھٹو مزید اپنے انٹرویو میں بتاتے ہیں یایہ خان صبح سے شام اور شام سے صبح تک نشے میں رہتا تھا اس کے باتوں میں اکثر کئی دفعہ میں بھی بے وقوع بنا اس کی حالت جیتی کہ ڈھاکا میں ہم لمبی لمبی میٹنگز کر رہے تھے جبکہ وہ سروس لیے مو بنائے بیٹا تھا کہ راول پنڈی سے ابھی تک اس کے گانوں کا ریکارڈ کیوں نہیں پہنچا یا جا تو ایسا کنفیوز انسان تھا کہ اس نے چار دفعہ بھارت پر جوابی حملے کے عقامات دے کر واپس لے لیے ظلفکار علی بھٹو نے اپنے انٹرویو میں اندرا گانڈی کے بارے میں کہا تھا میرے دل میں اندرا گانڈی کی کوئی عزت نہیں عوصت زین کی عورت اس میں بڑے لوگوں والی کوئی بات نہیں ہاں جس ملک پر وہ حکومت کرے وہ بڑا اس لیے وہ بھی بڑی لگے رنگ برنگی ساریوں پیشانی پر لال ٹیکہ اور مختصر مسکرات اوف میرے بس میں ہوتا تو اس سے کبھی ہاتھ بھی نہ ملاتا سمین بھٹو نے اپنے انٹرویو میں اپنی شادی پر دلچسپ تفسرہ کرتے ہوئے کہا تھا میری پہلی شادی اس وقت کر دی گئی جب میں تیرہ سال کا اور میری بیوی تئیس سال کی مجھے راضی کرنے کے لیے گھر والوں نے کرکٹ سمان کے برے دو بیک دیئے جو ہی شادی کی رسمیں ختم ہوئی میں کرکٹ کھیلنے چلا گیا میرے کرکٹ کے ایک دوست نے بتایا تم تو خوش نصیب ہو یہ غلط ہے کہ میں پلے بو آئے ہوں میں نے ہمیشہ اچھے لوگوں سے ملنے اور کتابیں خریدنے پر پیسہ لگایا یہ بھی جھوٹ کے میں کپڑوں پر پیسے اڑاتا ہوں مجھے اچھے کپڑے پہننے اور صاف سترہ رہنے سے محبت ہے میں گندے لوگوں کے ساتھ چند لمحے بھی کھڑا نہیں ہو سکتا ہاں میں ایک رومانٹک شخص ہوں اور میرا جو ماننا ہے کہ رومانٹک ہوئے بینا کوئی اچھا سیاست دان نہیں بن سکتا کسی کی محبت میں گرفتار ہونا یا کوئی دل فتح کرنا ایک سرشاری ہے میں سمجھتا ہوں کہ بندہ زندگی میں سیکڑوں بار محبت کر سکتا ہے میں اخلاقیات پر یقین اور عورتوں کی عزت کرنے والا شخص ہوں میں زیادہ سخت دل نہیں مگر ایک بار میں نے ایک شخص کو اتنے کوڑے مارے کہ اس کے جسم سے خون نکل آیا کیونکہ اس نے ایک لڑکی سے جسمانی زیادتی کی تھی اس طرح ایک صبح میں غصے سے تب پاگل ہو گیا جب میں نے اخبار میں پڑا کہ کچھ طالب علموں نے سیل سمندر پر لڑکیوں کے کپڑے پھار دیئے بدماش کہیں کہ ہاں میں مارکسٹ ہوں مگر خدا اور ایمان کے ساتھ میں انقلابی ہوں مگر خون ہی انقلابی نہیں ناظرین آماریت تاریخی کہانی کے بارے میں ایک کمنٹ ضرور دیجئے گا